ہمارے پاس لوٹ کرا ہوگی خدای قانون یہ ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزا چکھنا آئے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی کا نظام اس لیے رکھا ہے کہ انسان کو آزما سکے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہم انسانوں کو تکلیب اور شر اور خیر سے آزماتے ہیں یعنی تم انسانوں کو صرف زندگی نہیں دے رہے ہیں بلکہ جب زندگی دے رہے ہیں تو اس میں مختلف حالات سے بھی گزرنا پڑے گا انہی حالات سے تمہاری آزمائش ہوگی تم کو مسیبتیں بھی پیش آئے گی راحتیں بھی پیش آئے گی تم کو پسندیدہ باتیں بھی پیش آئے گی نا پسندیدہ باتیں بھی پیش آئے گی اور فرمایا گیا کہ یہی چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو تم کو زندگی دی ہے یہ اسی مقصد کی تحت اسی مقصد کی دی ہے کہ تم کو جانچے تاکہ تمہاری جو خواہشات ہیں تمہارا جو مزاج ہے تمہارا جو مقصد ہے وہ چھپے نہ رہے بلکہ وہ سب ہمارے سامنے آ جائے اور یہ چیزیں سامنے جب ہی آ سکتی ہے جب انسان پر ذمہ داری ڈالی جائے تب ہی یہ پتہ چلے گا کہ آدمی اس کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں اگر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تو انسان کی صلاحیت کا پتہ نہیں چلے گا یہ خائدہ ہے کہ اگر کسی کی ذہانت کا پتہ کرنا ہو تو وہ کتنا ذہین ہے تو آپ اس کے سامنے کوئی مسئلہ رکھئے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے یا نہیں بہتہ جیسا وہ حل کرے گا اسی حساب سے اس کی ذہانت کا پتہ چلے گا کوئی کام اس کی سپورد کیجئے جب وہ اس کام کو کرے گا تب ہی اس کے متعلق پتہ چلے گا کہ یہ کام کرنے میں کتنا کامیاب اور ناکام ہے اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا ہے اور فرمایا کہ ہم تم گوشر و خیر دونوں سے آزماتے ہیں اور آزمانے کا مقصد یہی ہے کہ تمہاری صلاحیتوں کا علم ہو سکے اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس دنیوی زندگی کے بعد تم سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر آو گے یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم کے اس دنیا میں اللہ تعالی نے آزمانے کی واسطے تکلیف و آرام میں رکھا ہے اور اس کے بعد تم ختم ہو گئے بلکہ فرمایا کہ تم سب ہمارے پاس اپنا حساب لے کر آو گے اس دن معلوم ہوگا کہ تم نے شر کے موقع پر کیا 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 ہے اور خیر کے موقع پر کیا 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 ہے اس دنیا میں تم کو شر کے حالات سے بھی پیش آئے ہیں اور خیر کے حالات بھی پیش آئے ہیں اس میں تمہارا رویہ کیا رہا ہے تم نے شر کو کس طرح دور کیا ہے شر سے تمہارا کیا معاملہ ہوا ہے اور خیر سے کیا معاملہ ہو رہا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور یہ کفر کرنے والے جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا مزاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ آدمی جوت مہارے خداوں کا ذکر کرتا ہے حالا کہ وہ خود رحمان کی ذکر کے منکر ہے حالا کہ وہ خود رحمان کی ذکر کے منکر ہے مشرقین کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ سارے حقائق ان کے سامنے ہیں اس کے بعد بھی یہ عراس کرتے ہیں اور زندگی کو انہوں نے ایک تحفہ یا ایک تفریقی چیز سمجھ رکھا ہے حالا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ زندگی ان کو آزمانے کیلئے ہے لیکن یہ پتا چلے کہ کوئی انسان کتنا گہر ہے کتنا وہ لائق ہے اور کتنا نالائق ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالی نے انسان کو زندگی دی ہے اور زندگی کی جو مقدار ہے اور زندگی کی جو مدت ہے اس کو بھی اسی حساب سے اللہ نے متعین کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی کیسا ہے کس مقصد کا ہے اپنی خواہش پر کتنا چلتا ہے اور اپنے خالق و مالک کی بات پر کتنا چلتا ہے مشرقین کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ماننا تو بڑی بات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہیں جب بھی کفار آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مزاق بناتے ہیں آپ کو چڑھانتے ہیں بجائے اس کے بات کو سنے اور مالے آپس میں یوں کہتے ہیں کہ یہی وہ آدمی جو تمہارے خداوں کو برا برا کہتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی کفار اپنے اصل خدا کا انکار کرنے والے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے لئے رحمان کے لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ عرب اس لفظ سے بطور خاص چڑھتے تھے اس لئے اس لئے کہ رحمان کے بہت خصوصی معنی ہیں مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم رحمان کے لفظ کو کم استعمال کرتے ہو ایسا نہ کیا کرو اس لئے قرآن مچیر میں ان کے اوپر تنز کستے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ لوگ رحمان کے ذکر کی منکر ہیں